آج ہم بات کریں گے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے اس کا ون ورڈ آنسر ہے کہ کیا جا سکتا ہے اب اس پر دلائل کیا ہے اس کے فیور میں اور اس کے اگینسٹ میں جو اکثر آپ کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں اس کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نصاروں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور وہ تمہیں راستے میں اگر کہیں ملیں تو انہیں مجبور کر دو کہ وہ ایک طرف چلیں یعنی کہ ان کا ایک ڈومینیشن تھا جو ان کے پاس پاور تھا یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس یہودیوں کے پاس پیسے کی پاور تھی جو لوگوں کو سود کے جال میں پھسا لیتے تھے وہ آج بھی پھسا رہے ہیں اور نصارہ کے پاس جو پاور تھی گورنمنٹ کو رن کرنے کی یہ گورنمنٹ کو چلاتے تھے دنیا میں وہ آج بھی چلا رہے ہیں ان کے پاس آج بھی وہ پاور ہے تو ان کا ڈومینیشن ختم کرنے کے لیے یا ان کی ڈومینیشن کو چیلنج کرنے کے لیے مسلمانوں میں سیل کانفیڈنس زگانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تم انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو تم کوئی کم تھوڑے جو کسی سے اور جب وہ راستے میں آتے تھے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے راستے کو تنگ کر دیتے تھے اپنے ڈومینیشن کی وجہ سے تو تم انہیں مجبور کر دو کہ وہ اپنے راستے پر ہی چلیں اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود النصارہ کے حوالے سے اسپیشلی یہودیوں کے حوالے سے کہ جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم کہو والیکم اب یہ بات کیوں کہی جاری ہے کہ والیکم کہو وہ آپ کو پتا چلے گا اب آگے آلے حدیث سے کہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم کہو والیکم پھر یہ بات کہی گئی تو وہ یہ حدیث ہے اصل میں وہ یہ کہتے تھے کہ چیزوں کو بگاڑ دیتے تھے عربی کو وہ جانتے تھے تو بگاڑ کر لفظوں سے وہ یہ مطلب نکالتے تھے کہ تم پر موت واقع ہو تو بس اس لیے انہیں کہا کرو والیکم کہ تم پر بھی یہ جواب ہے اگر کوئی تمہیں کہے کوئی بری بات تو بس آپ والیکم کہہ سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس سے زیادہ اسلام اجازت نہیں جاتا اس میں پوری تفصیل ہے کہ ایک نبی کیا کہ کر سکتے ہیں سوالے سے اور مسلمانوں کو پھر کوپی کرنا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امہ عائشہ کو اس حوالے سے کچھ گصہ بھی آیا اور انہوں نے جوابات بھی دیئے اس ڈیٹیل سے آپ کو پورا پتہ چل جائے گا اب اس کے آگے چلتے ہیں جو کہ ہماری اصل جڑھ ہے کہ وہاں پر جو ذکر ہے والیکم کہنے کا ان کو سلام نہ کرنے کا پہلے انہیں راستے میں ایک طرف چلنے پر مجبور کر دینا تاکہ وہ جو ہے دوسروں کے لئے راستہ تنگ نہ کریں تو وہ ان کی اس وقت کے لوگوں کی ایک خاص خصلت کی وجہ سے تھا جس کی بنا پر وہ دیگر لوگوں پر اپنا ڈومینیشن جماتے تھے اس کو ختم کرنے کے لئے وہ بات کہی تھی کیونکہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس میں گئی جہاں کہ مسلمان بتپرست مشرق جو ہوتے ہیں اور یہود یعنی کہ اہل کتاب اور مسلمان اور بتپرست سارے لوگ موجود تھے تو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا لہٰذا ہم بھی سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ